بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلیکہ وآلیکہ وآلیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ اللہ رب العزت کے خاص صدل اور کرم کے ساتھ آج شہادتِ مولا علی مشکل کو شاشرِ خدا علیہ السلام کے حاصل دین کی مناسبت سے ذکرِ علی آج اللہ کے فضل سے ظلہ گجرات کے آپ پاکستان بر میں گلی گلی کچو کچو میں منایا گیا کیا گیا آستانوں پر آشیانوں پر ذکرِ علی کی محافظ جائے گئیں تو اسی مناسبت کے ساتھ آج الحمدللہ حق پروڈیکشن کے ادارہ میں عثمان رضا قادری تمام احباب کو سلامِ محبت پیش کرتا ہے اور ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان شہرِ گجرات کے خوشلحان سناحان نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کی پہچان بنے میری مراد مجب القدر علی رضا نوری صاحب آپ تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ شہرِ گجرات کی حسین آواز افضال احمد چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہے ہم آج فقط ذکرِ علی کرنے کے لیے آج ادارہ حق پروڈیکشن کے اپنیٹ فارم پہ آج اس پروریم کو لائیو آپ حباب کے لیے لے کے آ رہے ہیں جو حباب لائیو آ چکے ہیں ان سے گزارش شہر کریں تاکہ آپ بھی اس پروریم کا حصہ بن جائیں اور یہ آواز جہاں جہاں جائے گی ذکرِ علی میں لوگ شامل ہو جائیں گے میں وقت کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ ملتمس ہوں علی رضا نوری صاحب حال ہی میں یوکی یورپ کی درتی میں اللہ تعالی نے بڑی پذیر آئی دی بڑا خوبصورت مقام حاصل کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں تو الحمدللہ وہ گفتگو بھی فرمائیں گے اور ذکرِ علی بھی فرمائیں گے جیلی بھائی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ تمام حباب جانتے ہیں کہ آج ہم اس خاص دن میں جو کہ حضور مولا کائنات شیرِ خدا کرم اللہ و جہوالکریم آپ کی ذاتِ بابرکات کے حوالے سے بڑا بابرکت دن ہے آج کے دن آپ نے شہادت نوش فرمائی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہم سب پر حاصف و جلوکرم فرمائے اور مولا کائنات کا صدقہ اللہ پاک ہمارے ملک پر اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا حاصف و جلوکرم فرمائے میں عثمان بھائی شمیزر بھائی عصد بھائی ان کی پوری ٹیم جو حق پروڈکشن کے حوالہ سے اپنی پہچان رکھتے ہیں ایک نام رکھتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت حق پروڈکشن کو دیکھا سنا جاتا ہے ملینز کی تداد میں ان کے ویوز ہیں ہزاری سی بات ہے کہ الحمدللہ دین مطین کے لیے دین رات کوشا ہے اور الحمدللہ مخلص اور بالکل بے لوس ہمیشہ حضور کے دین کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہ کوئی بھی موقع ہو کوئی بھی دین ہو الحمدللہ یہ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کو رات یارمی دن بارمی ترکیت اتا فرمائے میں ایک کلام ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ افضال بھائی بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے اللہ پاک انہیں بھی دین و دنیا کی برکت اتا فرمائے گجرات کی نمائندگی کرتے ہیں پورے پاکستان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کے لیے آپ تشریف لے کے جاتے ہیں اللہ پاک آپ کو مزید برکتے اتا فرمائے ایک کلام اور اس کے بعد انشاءاللہ منتبت اور جیسے پھر پروگرام کی نویت ہوئی اس طرح چلیں گے تمامی حباب جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دروشی پڑی اور جو میرے اردگرد آپ لوگ تشریف فرمایا ضرور پڑی یہ سب یہ ایسا وظیفہ ہے جو الحمدللہ کسی موقع پر بھی کسی وقت بھی قبول ہوتا ہے اور الحمدللہ ایسی عبادت ہے جو جس کے یعنی کہ نا قبول ہونے والی بات ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ مقبول ترین عبادت ہے اب اس عبادت میں محبت کے ساتھ شامل ہو جائے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکل پہ نہ ڈال جھڑ کی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑ کی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا بڑی حسرت ہائی بڑی حسرت ہائی تیڑے پوہے تے متھا ٹکڑا ٹکڑا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے مچ سوڑا انہوں سے ایک دا سیک دا مر جاواں پہنڈا دور یادہ نال ہجواں میں مچ دا مچ دا مر جاواں وہ وقت اخیر تے مختڑا میں وے خدا وے خدا مر جاواں تُو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوں دیاں وے کی تُو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوں دیاں وے کی تُو منگ حسنین دا صدقہ نگاواں ہوں دیاں وے کی تُو منگ حسنین دا صدقہ بُسیری وانگ رو را کے بُسیری وانگ رو را کے سُنا سُہڑے دیا نا تاں کرم ہو یا کرم ہو یا کرم ہو یا تِپل اردل شفاواں ہو دیاں وے کی تُو منگ حسنین دا صدقہ تُو منگ حسنین دا صدقہ مرسمان بھائی بڑا پیرا شیر ہمارے بھائی اکیم عمران عزیز صاحب لکھتے ہیں ہیا کر اے سب درتی تے درتی تے ہیا کر اے سب درتی تے نبی دیا لدا بدیاں ہیا کر اے سب درتی تے نبی دیا لدا بدیاں کبر وچ اپ نیاں بندیاں ہیا واہ ہو دیاں وے کی اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی سبحان اللہ میرے ساتھ کہیں گے یہ شیری ایسا ہے ہاں بیٹھا کے کالب بچے آلو سنایا باس دے کسے تے پیدا اپنی نسلہ ہیا کر اے سب دیاں وے کی ہاں تُمانگ حسنین دا صدقہ اتاں ہاں دیاں وے کی تے دے روز جد آنا نبی نبی لجپال نے آج تُو تُو پا جا دیاں وے کی تے چھاوا ہو دیاں وے کی تُو تُو پا جا دیاں وے کی تے چھاوا ہاں ہاں دیاں وے کی ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت انداز علی رضا نوری صاحب بارگاہِ خیرالنام میں بڑا خوبصورت نورانہِ عقیدت اور محبت پیش فرما رہے تھے میں ناظرین سے بڑے دب کے ساتھ ملتمس ہوں آپ لائیو سٹریمنگ پہ پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں فرمایش کر سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے اور حق پروڈیکشن سے تمام وہ حباب جو منسلک ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ یورپ میں ہیں جہاں جہاں سے حباب دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ بھی شیئر کریں یہ سلسلہ محبت انشاءاللہ تھوڑے دیر کے بعد یہ اتتام پذیر ہوگا میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھتا ہوں ملتمس ہوں انتہائی عدب کے ساتھ شہرِ گجرات کی حسین آواز میدانِ نات میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنا نام پیدا کرنے والا اور یہ بھی بتا دوں برادرم علی رضا نوری صاحب کے یہ شگرد ہیں اور یہ باعدب شگرد ہیں افضال احمد چشتی صاحب بارگاہِ مولا علی مشکل کشاہ میں نبرانہ یقیدت پیش کریں گے عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے سیدیہ رسول اللہ والا علی کے ساتھ بھی گیا سیدیہ حبیب اللہ جیسے کہ آپ سب باب کو پتا ہے کہ یومِ شہادتِ حضرتِ علی کرم اللہ و جلقریب اس کے حوالے سے یہ پروگرام حق پرڈیکشن کی ٹیم لائف آپ کو دکھا رہی ہے دعا ہے اللہ پاک ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے مولا علی کی بارگاہ میں اور آپ کے بیٹوں کی بارگاہ میں بہت خوبصورت کلام میں پیس کرتا ہوں بسم اللہ آآآؑ آآؑ 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 فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگر صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے لہ جائے لہام لہام کا لہامی میں محمد نے کہا لہ جائیں لہام کا لہامی میں محمد نے کہا جان من صرف علی ہے یا یا علی کے بیٹے جان مل صرف علی ہے یا یا علی کے بیٹے اور بڑا خوبصور شیر سب نچاول ہے محمد پہ کہا خالق نے سب نچاول ہے محمد پہ کہا خالق نے ہم سخر صرف علی ہے یا یا علی کے بیٹے ہیں اور بت بنانے میں تو شامل ہے کبیل سب کے ہیں بت بنانے میں تو شامل ہے کبیل سب کے پربت شکر صرف علی ہے یا یا علی کے بیٹے ہیں فکر و فر صرف علی ہے یا علی کے بیٹے ہیں اور اس کا آخری شیر آہ 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 جن کو بھی جسے میں خدا آہ اپنا جسد کہتا ہے وہ بدن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے ہیں وہ بدن صرف علی ہے یا عیدی کے بیٹے فکر و فر صرف علی ہے یا یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی ہے یا یا علی کے بیٹے ماشاء اللہ سبحان اللہ افضال احمد چشتی صاحب منقبت مولا علی مشکل کو شاشرِ خدا پیش فرما رہے تھے ناظرین یہ آج کا خوبصورت پروگرام جو آپ لائے بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایک تمنا ہے گزشتہ کئی سالو سے یہ پروگرام بندہ نہ چید اسمہ رضا یہ ہر سال کرایا کرتا تھا لیکن اچانک آج وہ محبت وہ چاہت دل میں اتری اور آج اچانک یہ میرے بھائی سناحانوں کی محبت ہے یہ تشریف فرما ہو گئے تو آج ذکر علی شروع ہے گزشتہ دنوں سے کچھ ایسی پوسٹ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں جو حبرت علی شیر خدا مشکل کشا حاجد روا آپ کی مناقبت لکھی جاتی ہیں بے وزن نہ ردیف ہے نہ کافیہ ہے اور سناحان اس کو دیکھتے نہیں پرکتے نہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں میں وہ تمام سناحان بھائیوں سے عدبن گزارش کرتا ہوں کلام کو جان چلیں پہلے دیکھیں کلام کا وزن کیا ہے الفاظ کی ادائیگی تو آپ کر رہے ہیں سرک کے ذریعے لیکن میں عدبن گزارش گو ہوں محبت فرمائیں میرے ساتھ علی رضا نوری صاحب تشریف فرمائیں شہرِ قجرات سے یہ آواز اٹھتی ہے اور پوری دنیا میں اچھا جاتی ہے اور مستند استاد کے شگرد بھی ہیں الحمدللہ جو کلام لکھا جاتا ہے اس کو پہلے تصدیق کروا جاتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین حبرات ایسے حبرات بیٹھتے ہیں جو اس کلام کلام کو دیکھتے ہیں گویا کہ کلام کا کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا شیر بے وزن تو نہیں جو تنقیدی شکل بن جائے تو نور صاحب اس بات پر روشن ڈالیں گے نشاء اللہ اور مولا علی مشکل کو شاہ کا خوبصور کلام پیش کریں گے میں سناحان بھائیوں سے عدبن گزارش کرتا ہوں میرے بانی فرمائیں یہ مذاق نہیں ہے یہ ذکرِ علی ہے اور الحمدللہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں بادب ہو کے تو آپ سے گزارش ہے محبت فرمائیں جی علی بھائی آپ کیا سولانا چاہتے ہیں جی میں سید الطاف شاہ صاحب کازمی بسم اللہ دامت برکاتم علیہ جو کہ عظیم نادگو شائر ہیں راولپنڈی راولپنڈی سے جی ان کا لکھا ہوا کلام جو الحمدللہ شاہ صاحب کے بعد فرس ٹائم ہم نے پڑھا اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اسے اس کلام کو پذیرائی ملی بہت سارے اخباب نے اس کو دیکھا اور آج بھی الحمدللہ جب بھی میں نے کسی بھی اس کو پیج سے دیکھا ہے تو کم از کم دس سے بارہ پندرہ لاکھ اس کے ویوز ہر پیج سے ہیں شکر الحمدللہ یعنی کہ وہ پیج یعنی کہ وہ کلام کروڑوں میں الحمدللہ لوگوں نے دیکھا کیونکہ کلام احل سنت و جماعت کی عقائد کی ترجمانی ہے الحمدللہ عثمان بھائی مجھے تقریباً یارہ سے بارہ سال اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکلی کرتے ہوئے ہو چکے ہیں بے شک تو یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں کہ جب تک سانس ہے ہم اسی طرح اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک آپ کے اصحاب پاک آپ کی امت کے علیاء اکرام ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں اور الحمدللہ کامیابی بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب جتنے بھی نفو سے کتھ سے آئے ان کی ان کے ذکر میں اور ان کی محبت میں بندہ دنیا سے جائے تو آپ کے اس پلیٹ فارم حق پروڈکشن کے ذریعے میں آپ نے جو بات کی بلکل ایسا ہونا چاہیے اصل میں ہم سب جتنے بھی حضور کریم حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناتخوان ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس شیر کے اندر جو شیر بڑھنا پڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دبے لفظوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین کے بارے میں تنقید کی جا رہی ہے بے شکل یہاں دبے لفظوں میں اہلِ بیتِ اتحار کے بارے میں تنقید کی جا رہی ہے چونکہ اب وہ مثال اس میں یہ بلکل غیر مناسب سے ہوگی کہ نعوذ باللہ من جالے گدہ گھوڑا ایک برابر لوگوں نے کر دیا ہوا ہے بے شکل اب کسی کو پہچان نہیں رہی اب بس جو چیز ہاتھ میں چڑھتی جائے کسی نے پڑھ دی ہے وہ لوگوں نے سنی نہیں ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہے آج خود شاعر ہو گئے ہیں بلکل خود لکھنا شروع کر دیا ہے یہ نہیں بتا کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اس میں اللہ معاف کریں کسی کی بیت بھی شامل ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو انسان حالتِ ایمان میں ہوگا رات کو وہ کفر کی عالت میں چلا جائے گا رات کو کفر کی عالت میں ہوگا دن کو ایمان کی عالت میں یعنی کہ اتنا نازک دور ہے باقی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی امت کے علماء کرام اپنی اہل سنت و جماعت کے علماء کرام سے کم از کم اس بارے میں ضرور رابطہ رکھنا چاہئے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں رائے لینی چاہئے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کے عین مطابق ہے یا نہیں بے شک تو برحال اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ احاق اہل سنت و جماعت پہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی تو فیق اتا فرمائے سیدی آلہ حضرت امام علیہ السنت امام احمد رضاہان فاضل عبریل بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ بس اسی نظریے پر اسی عقیدے پر اللہ پاک ہمیں جینا اور اسی پر ہمیں مرنا نصیب فرمائے کلام میں پیش کروں ہاں زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا مولا وہ نفی کے آر مومن میں اگر پہچان کرنی ہو وہ نفی کے آر مومن میں اگر پہچان کرنی ہو تو کرنا کیا ہے کچھ نہیں لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا نبی کے گئے سے اوچھا اور کوئی گھر نہیں لتا نبی کے گئے سے اوچھا اور کوئی گھر نہیں علتا اور اس گھر کا ملانہ ہے علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں نظر کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں دلے مومن مچلتا ہے مولا پکی اور جلتا ہے علی کے نام سے کھوٹا کرا پہچان لیتا ہوں علی مولا علی مولا کوئی سر کی دا تارائے کوئی سر کی دا تارائے پیر عری ساڑے جینے دا سہارائے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سمیرِ دل پہ حسد سے شگاپ مت کیجئے عمل کو حکمِ خدا کے خلاف مت کیجئے علی کا بغض ملا ہے اگر ویرہ آستے میں تو کعبہ گھر ہے علی کا تواب مت کیجئے علی مولا 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 میرا دل کہہ رہا ہے کہ ذکر علی پاک چھیڑا ہوئے اور پیر سید نصیر نصیر گولڑی ورحمت اللہ تعالی نے چونکہ دیکھنے والوں کی تعداد کم از کم 26 سے لے کر 30 تک ہماری اور 30 بندے لگاتار بڑے کم ان دنوں میں دیکھتے ہیں چونکہ ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے اور بہت سارے محبت کرنے والے کوٹ عدل لیہ سے لے کر اور راول پنڈی اسلام آباد سے لے کر کراچی تک الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے برادران ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پیر سید نصیر نصیر گولڑی ورحمت اللہ تعالی نے کا کلام ہے محبت کے ساتھ میں اور میرا بھائی افضال پیش کرتے ہیں ہاں ملزل پزائے دہر میں سارا علی کا ہے ملزل پزائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو جس سمت دیکھتا ہو نزارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو جس سمت دیکھتا ہو نزارا علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ جی دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو 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 معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر فیضائے دہر میں سارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے گھوڑے 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 پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے میرا مولا علی گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں جس سمت دیکھتا ہوں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی اور مولا علی پاک مولا علی پاک کی ذاتِ بابرکات کے حوالے سے بڑا پیارا اور بڑی نفیس سے بات پیر صاحب ہماتے ہیں ہاں اہلِ حوش کی نکمہیں تر پڑ رہی نظر اہلِ حوش کی نکمہیں تر پڑ رہی نظر نانے جویں پہ اب بھی گزارا علی کا ہے نانے جویں پہ اب بھی گزارا علی کا ہیں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علیہ کا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تجھ پر اللہ کی قسم تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علیہ کا ہے واللہ بلہ تلہ مجھ پر کرم نصیر مجھ پر کروں نصیر یہ سارا علیہ کا ہے مجھ پر مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علیہ کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علیہ کا ہے ماشاءاللہ علی رضا نوری صاحب ایک سما تھا ذکر علی میں اور پی نصیر الدین نصیر تو الحمدللہ حد کر دیتے ہیں جو کلام لکھتے ہیں وہ اپنی شہصیت میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے تو آج ذکر علی میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیغام بھی دی جائے آج کی شب سوہانی رات ہے تو نوری صاحب حقیقت پہ مبنی بات کرنا آج کل بڑا مشکل ہو گیا حق بیانی پہ آ جانا بہت مشکل ہے حق کو سننے کو راضی نہیں ہے میں سن دوہزار گیارہ میں چار پائی پہ تھا اور بارہ میں بارہ کے آخر پہ جب میں محافل نات میں دوبارہ میں انٹر ہوا تو مجھے وہ وقت یاد ہے میرا حوصلہ نہیں پڑھ رہا کہ میں بات کروں لیکن ایک سبق کے طور پہ درس کے طور پہ اور پیغام کی صورت میں یہ عدباً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں سٹیج پہ جایا کرتا مائک پہ جایا کرتا تو میرے سانس نہیں چلتے تھے تو جیسے ہی میں ذکر علی چھیڑتا تھا تو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کون سی ایسی طاقت جو مجھے بحال کرتی تھی اور جب میں مائک چھوڑتا تھا تو پھر میری وہی حالت ہو جاتی تھی لیکن ذکر علی کے ادھران مجھ میں کچھ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کو بجلی یہ کرنٹ ہے کوئی ایسی بیماری نہیں یہ اللہ کا حاصل فضل تھا حاصل کرم تھا اور میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے بائیس سال کی زندگی میری سان دو ہزار میں میں نکیب تھا تو میں نے اپنی حیاتی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنے دل میں بغضی علی رکھتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا آج کل یہ کیا شور شرابہ ہے کس کو لانتیں دیتے ہیں کس کو منکر کہتے ہیں کس کو دشمن کہتے ہیں میں اس چیز سے بڑا پریشان ہوں ہر بندہ ہر عشق رسول ہماری محافل ناتھ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم ایسے سے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بجا نہیں ہیں میں آپ سے آپ سناحان بھائیوں سے میرے بھائی ہیں سب لیکن کوشش کریں بھائی کوشش کریں تاکہ ہم صلاح کر سکیں کسی کی صلاح کر سکیں صلاح کی طرف بڑھیں ہم پیغام لے کے جائیں اور ذکر ایسے کریں کہ ہم ذکر میں محو جائیں جب ہم خود اپنی کفیت کو ذکر تاری میں اتار دیں گے تو سامنے بیٹھے ہوئے حباب اس چیز کا فائدہ لیں گے اور انہیں بھی لذت ملے گی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ بائیس سالہ زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کوئی ذکر علی پہ وہ یا بھاگ رہا ہو یا وہ اپنا مو چھپا رہا ہو اللہ کی قسم ہے جب علی کا نعرہ لگتا ہے تو جوانی بڑوں میں بھی آ جاتی ہے یہ حاص کرم ہے حاص فضل ہے تو نوری صاحب سامنے بجا ہوا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا ہی کلام ایک اور ہو جائے تھا کہ ہم جو ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں ان سے ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور ہماری ٹیم حق پروڈیکشن کی چیف ایکزیکٹیف شمیدر شباز صاحب تشریف رماں ہیں ڈیٹنگ پہ موجود ہیں ساؤنڈ اپریٹنگ پہ پورے پاکستان میں جانا پہچانا نام استاد علی ٹونی صاحب آپ تشریف رماں ہیں میاں محمد زبیر صاحب آپ تشریف رماں ہیں اور ہماری ٹیم کے خوبصورت ورکر چودری تارک محمود صاحب ددرا آپ نیانت تھا لیکن کسی وجہ سے نہ آسکے دیگر تمام حباب کا تمام اپری ٹیم کے تمام ارکان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بالخصوص جو اس وقت جو رات کے اس وقت میں ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں کبھی شکریہ دا کرتا ہوں پھر گزارش کرتا ہوں جتنے حباب مجود ہیں لائف میں کوشش کریں ایک ایک بار شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام آگے چلا جائے جی نوری صاحب بسم اللہ ہمارے افضال بھائی کا ایک پسندیدہ کلام ہے تو میں تو بڑا کم پڑھتا ہوں لیکن چلیں آج آپ کے پلیٹ فارم سے اور ویسے بھی میری تقریباً ایٹی پرسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ حق پروڈکشن کے ہی بہنوں سے تقریباً سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جو میری یعنی کے اکیلے کی ویڈیوز ہیں کل پرسو بھی میرا ایک پروہ ہے الحمدللہ آستانہ لیا میرے مرشد خانہ آستانہ لیا دولہ وعلی شریف کا ایک آرفانہ کلام چڑھا اور اس کے الحمدللہ اس ٹائم تقریباً اڑائی لاکھ کے قریب ویوز ہو گئے تین چار دن میں اتنا یعنی کہ آپ کے حق پروڈکشن کا کام لوگوں کو پسند ہے تو اسی پلیٹ فارم سے میرا دل ہے میں اور افضال بھائی کلام پڑھتے ہیں ہاں کوبکو کوبکو جیڑا جیڑا علیدہ حبتار نہیں جیڑا جیڑا علیدہ حبتار نہیں جیڑا جیڑا علیدہ حبتار نہیں اوہ نے جلت دا ہونا حق دار نہیں لاؤ نارا علیدہ کوبکو کوبکو بڑا پیارا شیر ہے حق دائیں ماں می علی نائ بے رسول حق دائیں امام علی نائ بے رسول حق دائیں امام علی نائ بے رسول بابا بابا حس لی لی دا تے شوہر بطول لے کاب دی شان علی زی نتے ازان علی دین تے ایمان علی سنی سنی آدھ جیڑا جیڑا آلیدہ سنی علی ناؤ 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 علی دا علی آنکھو سر آم علی رب دا پیام علی بولو سب شام جیڑا من دا علی نو سردار نہیں جیڑا من دا علی نو سردار نہیں اونے جل نت دا ہوڑا حق دار نہیں لاؤ نار علی دا یا یلی ناؤ نار علی دا یا یلی ناؤ نار علی دا علی جیہ جگ اتے کوئی باق محال نہیں علی جیہ کوئی علی جیہ جگ اتے کوئی باق محال نہیں علی دیا تا کتا دا کس نو حساب نہیں علی دیا تا کتا دا کس نو حساب نہیں آگری بات کیوں علی دی تا حساب کیوں نہیں لبی لبی دائی ویر علی جگ دائی میر علی موم لاب پیر علی ساڑ دستگیر جیہ دے دل ویش علی پیار پیار مجمع صحابہ دا خمدہ میدان سی مجمع صحابہ دا تے خمدہ میدان سی مجمع صحابہ دا تے خمدہ میدان سی ملکل تو مولا کی تا نبی اعلان سی ملکل تو مولا کی تا نبی اعلان سی مولا اے جہان علی نبی دی اے جانے شیر یزدار علی شاہ مردان جیڑا کردہ علی دا اکرار نہیں 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 مجمع صحابہ دا تے خمدہ میدان سی ملکل تو مولا کی تا نبی اعلان سی مولا چہان علی نبی دی اے جانے علی شیر یزدار علی شاہ مردان جیڑا کردہ علی دا اکرار نہیں جیڑا کردہ علی دا اکرار نہیں مولے جلت دا ہونہ حق دار نہیں لاؤ نارا یلی دا کوب کو لاؤ نارا یلی دا کوب کو لاؤ نارا یلی دا بہت بہت شکریہ نوری صاحب کبلا اور افضال احمد چشتی صاحب حق ادا ہو گیا آج اللہ کا شکر ہے جو ذہنی قفیت تھی وہ اللہ کے فضل سے وہ اپنے مقام تک پہنچ چکی ہے تو میں لاست پہ اپنی پوری ٹیم اور تمام ویورز کا شکریہ دا کرتا ہوں اور نوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں تمام ویورز کا شکریہ دا کریں اور پروریم کو ہم انشاءاللہ مائنڈ اپ کرتے ہیں نوری صاحب مائنڈ اپ کریں گے جی میں بلکل اپنے جتنے بھی احباب دیکھنے والے ہیں بلکل آپ نے بہت محبت کے ساتھ سنا اور ابھی بھی تقریباً تھرٹی ون کے قریب احباب دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو لائیو کا اپشن میرے خیال ہے ایک منٹ صرف جی بسم اللہ آپ لوگوں نے دیکھا پروگرام کو میں جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں ہمارے محبت کرنے والے کومنٹس کرنے والے پورے پاکستان پوری دنیا میں سے اب نام تو چکے میرے سامنے سے ہائیڈ ہو چکے ہیں لیکن میں ایک ایک کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنے کریماکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام الشاق کا مولا علی پاکستان پوری دنیا محبت کرنے والے حضور کریماکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپنے والے تمام حضور کے غلاموں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہماری اس مختصر سے ٹرانسمیشن کو سن رہے ہیں جو ہمیں محبت سے نواز رہے ہیں جو اپنی محبتیں جو کومنٹس کے ذریعے جو میسیجز کے ذریعے مجھے ان باکس کر رہے ہیں اللہ پاکستان سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ آلیہ میں اپنے بھائی عظیم نکیب محافل الحمدللہ جن کا حوالہ اور جن کی پہچان حق پروڈکشن ہے اس ٹائم بلکل سابقہ تو کسی ایسی یہ چیز ہے ناتخوانی حضور کی غلامی ایسی ہے جس کے ساتھ سابقہ لفظ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں کہ دس پندرہ دن پہلے ایک پاکستان کے وزیراعظم صاحب تھے وہ آج سابقہ ہیں اور جو نئی تھے وہ آج موجود آئے یہ اللہ کی قدرت ہے لیکن جو حضور کا ناتخوان ہوتا ہے وہ سابقہ نہیں ہو سکتا نہ حضور کے امت کے علماء اکرام نہ امت کے علیاء اکرام نہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سابقہ نہیں ہو سکتا تو ہمارے نکیب محافل بھائی عثمان قادری صاحب عثمان رضا قادری صاحب بڑی زیادہ محبت کی بڑا پیار کرنے والے میرے بڑے بھائی ہیں بہت ساری راؤنمائی کرتے ہیں ہمارے الحمدللہ اللہ پاک آپ کو دن و دنیا کی برکتہ اطاف فرمائے اور میرے بائیں جانب عظیم داہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مخلص بڑے عدب کرنے والے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے اور الحمدللہ آج ان کو ان کے عدب کی وجہ سے ان کے محبت کی وجہ سے اللہ پاک نے لازوالی عزتوں سے نواز رکھا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرے بھائی افضال احمد چشتی صاحب کو مزید برکتہ اطاف فرمائے اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر قائم ادائم فرمائے ہمارے بھائی شمیزر صاحب جو بالکل ہمارا بہت ہی زیادہ عدب کرنے والا محبت کرنے والا ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹی عمر میں اتنی میند کے اس بندے نے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس کو رات یاروی دن باروی ترکی ہے آپ فرمائے ہمارے میاں صاحب بیٹھے ہوئے کیمرے کے پیسے اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کی چیرے کی مسکرات ہمیشہ سلامت رہے بھائی اسجد صاحب ماشاءاللہ وہ ہمیشہ ہی وہ خوبصورت اپریٹنگ کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مزید برکتے تھا آپ فرمائے اگر موبائل سے آپ ادھر ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ پورے پاکستان میں جی الحمدللہ یہ جاتے ہیں اور ان کا تعرف یہی ہے کہ بس ہمیں ہم تھکے ہوئے ہوں ہم بالکل نہ ڈھالوں تو ہمیں شیر بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ساؤنڈ کے ذریعے اللہ ان کو مزید برکتے تھا آپ احباب جتنے دیکھنے والے ہیں میں ایک ایک کا نام لوں یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے گھنٹا اور تقریباً ستارہ اٹھارہ منٹ ہماری یہ ٹرانس میشن رہی اور یقیناً آپ نے اس پروگرام کو انجوائے کیا ہے آپ نے سنا ہے اپنے آقا اپنے مولا اپنے مولا علی پاک کا ذکر سنا ہے اور مجھے یقین کامل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے کومیٹس کریں گے لائکس کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس خوبصورت کلام میں شامل ہو سکیں نور صاحب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جتنے ویور ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے موسن ہمارے شہرِ گجرات کا فہر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت انہیں عطا فرمائی علم کے لحاظ سے ہر میدان میں یوں کہہ لیں ہر فن مولا میری پہچان یہ ہمارے سینئر ہیں ہاور بشیر بات گولڑوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے تمام ویور سے گزارش ہیں کہ تمام حباب دعا فرمائیں کبلہ ہاور بات صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین آمین میں صرف آخری بات آپ سے یہ کروں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ برائی کو شیئر کرنے کے لئے لاکھوں کروڑوں لوگ تیار بیٹھے ہیں بے شک جو بری چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں اور ہم اتنے اس معاملے میں یقین کریں ڈھیلے ہیں اتنے ہم ڈھیلے ہیں ہم اپنے مسئلہ کا ہوتا ہوا کام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں بے شک یہ آپ کا فرض ہے یقین کریں میں کسی جو نہیں کہتا میں نے اپنے پیج کے لئے بھی آج تک محنت نہیں کی نہ میں کرتا ہوں آپ سب کی محبتیں ہیں جو آپ سنتے ہیں اور آپ پیج کو لائک کرتے ہیں لیکن حق پروڈکشن ایسا پیج ہے ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو پاکستان کے تمام سنخانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے اقابر علماء اکرام حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کے نقیب اور بڑی بڑی شخصیات حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے کاری قرآن حضرات آپ کو سننے کو ملیں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے پروگراموں کو ضرور سن سکتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ ہمیں آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں اور ہمارے لئے آپ بھی آپ کے گھر والے بھی ہمارے لئے دعا کرتے ہیں میری بڑی ساری مائیں میری بڑی ساری بہنیں پوری دنیا سے میرے لئے دعا کرتی ہیں قدی خزانہ یاوے ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بکہ پھل کھاوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ